بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر فائیب فٹ اینڈ ہیلتھی کیسے ہم اپنے آپ کو فٹ اور ہیلتھی رکھ سکتے ہیں تو یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی ٹھیک ہے اوکے ہیلتھ یہ نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہونا بلکہ گوڈ ہیلتھ is when you feel good both physically and mentally just physically جو ہے وہ اچھا ہونا ہیلتھی ہونا یہ گوڈ نہیں ہے بلکہ فیزیکلی اور مینٹلی طور پہ گوڈ ہونہ گوڈ فیل کرنا یہ آپ کی گوڈ ہیلتھ ہے this means having a healthy body that is working properly and a healthy mind where you are able to cope with the many challenges that life throws at you دیکھیں اگر آپ healthy ہیں آپ کا mind healthy آپ healthy ہیں اور آپ کا mind بھی healthy ہے تو کیا ہو جائے گا کہ جتنے challenges آپ کے اوپر آ رہے ہیں ان کے ساتھ نمٹنا آپ کے لئے easy ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ healthy نہیں ہوں گے mentally یا physically تو پھر کیا ہوگا آپ ان challenges کو face نہیں کر سکتے اوکے یہاں پر دیکھیں page number 61 پر ہے کہ کیسے آپ اپنی health کو انشور کر سکتے ہیں good health کو کیسے انشور کر سکتے ہیں number one three ways ہیں eating a balanced and varied diet ٹھیک ہے کہ آپ ایک balanced diet کھائیں اور varied diet ٹھیک ہے بدل بدل کے یہ نہ ہوگی صرف آپ گوشت کھاتے رہیں یا جسٹ آپ دالیں کھائیں تو یہ کہ آپ فروٹ بھی کھائیں vegetables بھی کھائیں meat بھی کھائیں ٹھیک ہے اس طرح سیریل دالیں بھی کھائیں exercising regularly not abusing your body with drugs smoking نہ کریں کوئی alcohol وغیرہ کوئی شراب وغیرہ کوئی سی قسم کی drugs آپ نہ لیں تو آپ good health کو انشور کر سکتے ہیں okay next ہے healthy eating یہاں پر دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ تقریباً ایک سال میں وہ کہہ رہا ہے ایک ٹن فوڈ کھاتا ہے ہزار کیجی 1000 کیری یا ایک ٹن فوڈ کھاتا ہے اور پانی انسان کتنا بھیتا ہے پانچ سو لیٹر آف لیکوڈ یوز کرتا ہے ٹھیک ہے لیکوڈ جو ہے وہ کتنا یوز کرتا ہے ایک سال میں پانچ سو لیٹر فائیو ہنڈر لیٹر not all of this will be good for maintaining a normal healthy body it is important to eat a very diet one which provides the right balance between okay یہاں پر دیکھیں foods that provide energy ایسی foods کھر ہیں جو energy پروائید کرے food that provide building materials آپ نے body کو build کرنے کے لیے یوزو food that control chemical reactions foods that contain dietary fiber جیسے raw feed وغیرہ cellulose وغیرہ ان کے اندر جو ہے وہ ان پر contain کرتی ہوں اچھا یہاں پر دیکھیں ایک average teenager اس کو کتنی ضرورت ہے physical activity کرنے کے لیے 60 minute اس کو at least چاہیے daily کہ وہ کیا کرے اپنی body کو fit اور healthy رکھنے کے لیے 60 minute physical activity کرے کوئی game شم کرے کوئی game کھیلے ٹھیک ہے cricket شکر ٹھیک ہے یا football اگر آپ ضرور کھیلیں جو ہے at least 60 minute اوکی next starting getting the right balance is not always easy many people just leave it to chance and eat what they like کچھ لوگ ایسے ہیں وہ وہی کھاتے ہیں جو وہ like کرتے ہیں unlike چیزیں نہیں کھاتے ہیں جو dislike کرتے ہیں وہ چیزیں نہیں جو like کرتے ہیں وہی کھاتے تو یہ good thing نہیں ہے however it is clear that in some countries people eat far too much fat sugar and salt in addition they do not eat enough fiber وہ fat زیادہ کھا لیتے ہیں sugar ویڈا زیادہ لیتے ہیں اور جو ہے وہ fiber جو ہے وہ جتنا انہیں چاہیے وہ اتنی وہ چیزیں نہیں کھا پاتے ٹھیک ہے انہی فوڈ کون کون سے ہیں فوڈ that provide انہی اس کے بارے میں پڑھیں گے کون کون سے فوڈ آپ انہی پروائیڈ کرتے ہیں فیٹ and شوگر are انہی فوڈ انہی is measured in کلو جول the more کلو جول a فوڈ has the more انہی it will provide جتنی کلو اگر وہ اپنی نرجی یوز نہیں کی تو بوڈی اس کو سٹور کر لے گی as a excess fat and the person becomes overweight اور اس پرسن کا ویٹ کیا ہو جائے گا اوکی next ہے پروٹین ویٹامن and منرل سارٹس اچھا اب یہ دیکھیں کہ most of the people get enough پروٹین ویٹامن and منرل in آپ کے اوپر کوئی زخم آگیا ہے تو اس کو رپیئر کرنے کے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن کیا کرتے ہیں پلی وائٹل رول ان کیمیکل ریکشن ویٹامن کا کیا کام ہے جو ہمارے اندر کیمیکل ریکشن ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان میں ان کا بڑا اہم رول ہے منرل کہا پر یوز ہوتی ہیں such as bones and teeth بنانے کے لئے ان کو بیلد کرنے کے لئے آپ کو چاہیے منرل جی نمبر ون پروٹین باڈی ٹیشو آپ کو ریپیئر بیلد کرنے کے لئے ویٹامن کیمیکل ریکشن کے لئے منرل آپ کی بون یا ٹیت اپنی ضرورت سے بھی ڈیبل یوز کر رہے ہیں ٹیل گرام ہائی بلڈ پریشر کس بلڈ پریشر زیادہ سالٹ کے یوز کے ویٹ سو اپنی ضرورت تو ریڈیوز دی ام آم آف ایٹ ان آور فوڈ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو کامن سالٹ ہے اس کی جو کنس ٹیرشن ام ہماری فوڈ میں یوز ہو رہی اس کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے یہاں تک اچھے طریقے سے ریڈ کی دیئے پریپیٹ کی دیئے ٹیک کیر اللہ حافظ